موسیقی نبی کریم دا گدہ یافور جدہ تو حضور سواری فرما دے تن دن مدینہ دیگلیاں چا پھر دے تو حضور نوڈ دے سرکار نظرین آئے انہیں مدینہ دیا دیوارن اور ٹکرا مار بار کے جان و قربان کر دیتی حضرت بلال حبشیدی حالت ہوگی کہ مدینہ دیگلیاں چا رو روکے نکھے نکھے نکے بچے انہوں پوچھے دینے بچےوں کدھر حضور نوڈ بیکھے حضور دا نا سنکے بچے رون لگ پھن دنے حضرت بلال بھی روکے فرما دنے جی کس انہوں حضور نظری آئے تو منہوں بھی بکھایا جا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دیبار کھلو کے روکے دنے شاملے گھر آن دنے تھی گھر والے پوچھنے حضور دنے کتھے گزارے آن تھی آپ روکے فرما دنے مدینہ دیبار جا کے رستے ہیں ولو اخدارے ہیں اور اکیسے را جو میرا ماہی واپس آ جا پھنے کہ نبی پاک دے علامات جنوران دا حضور دے بھی چھوڑے چھے اے حالت دسو نبی دی بیٹی سیدہ کائنات نبی کریم دے ویسال دے بعد چھے مہینے زندہ رہیا اور یاد رکھی گا حضرت سیدہ فاطمہ دنیا تو کو وڑیری ہو کے نہیں کہ یہاں آپ جدو دنیا تو ویسال دے پردہ کی تا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً چوئی یا پچیس سال سے اہم جوانی سے آپ دے دنیا تو جان دے ایک کوئی وجہ کی حضور دا بھی چھوڑا برداشتہ نہیں ہویا کھے مہینے زندہ رہیاں تے دنیں بھی رونا تے رات بھی رونا نہ کچھ کھان دیا نہ کچھ تھی دیا مدینہ ریا اور تاکہ کہا دیا سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تو آرے رونا کسے دن ساڑے کلیجے پھٹ جانے کہتے تے آرام کریا تے آپ فرما دیا آرام کتھو لیکن ہاں جینا نوویق کے آراماتوں سے یہ محبوب بھی تر گئے آپ نے نبی کریم دے سال دے با جڑا قصیدہ لکھیا اوہ دے جی فرما دیا کہ لوگوں میں اوہ غامہ لگیا ہے جی اغامت دن نو لگ جاوے تو دن بھی رات بن جاوے دنیں بھی رونا تے نبی کریم دے نا را کے رات بھی رو دے رہنا چھے مہینے گدرے رمضان شریف دے مہینہ آگیا تین رمضان شریف دے ہارا تھے مولا علی فرما دنے میں باروں گھار آیا تو بیکھا جو سید آپ نے بچے انہوں غسل آف کرا رہے ہیں ورنہ چھے مہینے سیدہ دی طبیعت اتنی نساز رہی کہ گھر دے کام حضرتِ اسما بنتِ امیز کر دیا نے تو یا حضرتِ ام المومنین حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کر دیا مولا علی فرما دنے میں بیکیا سیدہ کھنات اپنے بچے انہوں غسل پہ یا آف کرا دیا نے کھانا پکا کے بچے انہوں پہ یا کھلا دیا نے دوبیڑے دی صفائی پہ یا کر دیا نے مولا علی قریب آنکہ فرما لگے دادا آج میں بڑا را دیا تو عادی طبیعہ سمل گئی ہے مولا علی دادا مل پکر کے کمرے چلیا گئی فرما دیا مولا علی ذرا پترانوں نانے دے روزے تے بھیجیا نے دو ضروری گلن کرنیاں مولا علی فرما لگے پتروں جو دی جاؤں جا کے نانے دردتے محولی دعا کر کے اور حضرت امام حسن اسہیں روزیاں باہر نکل گئے اچانک سیدہ ہوتی نبیتنا سازئی مولا علی دی کھوتی جو سرے اکدہ سے رکھے آئے فرما دیا مولا علی ادی ادیدہ ہوتے بلے میری روزیاں آنکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں اپنے بابا نجھے پھوار لے آؤ عرض کیتی بابا ہی آنا لے جو نہیں کھڑی دا بابا میں دینے بھی رونی آ رات بھی رونی آؤ میں عرض کیتی بابا فاطمہ دا دل نہیں لگے جاؤں بابا تو آڈی زارہ بڑی اداز ہے یا تے میرے خواب دے اندر آ جاؤں فرمایا بیٹی رونی آؤ کہ دل دیرا نہیں لگے جاؤں دل میرا بھی نہیں لگے جاؤں اے بیٹی تیاری کر لیں آج جنہ چرو رکھنیاں افتار کر آگے میں سارے نبیوں نے لیں کہ تیری روزہ استقبال کرنا یاؤں عرض کر دیا مولا علی میری آکھ کھول گئی آج میری زدگی دیا خری راتیں نای اپنے بابا کو لٹور چلی آؤ یہ سفنے اپنے برین میرا ماہی ملے آؤ کہ میں گل ویچ پال یا داواں دربی ماری آکھ نہ کھولا کی تے پھیر بھی چھڑنا جاؤں مولا لیڈوں کے فرمان لگے جاؤں آجیں تے نبیدہ بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤں اپنے جام دیاں گلہ نہ کر تیرے نکے نکے بچے ہیں نہیں عرض کر دیا مولا علی میں کی کر آؤں میرا پابل باز گزارہ ہی کوئی نہیں آج جوان کے عرض کر دیا میں ٹھوڑ چلی آؤں تیریاں چار وصیتہ پوریاں کر دیا آجیں پہلی وصیتہ بھی لائے آجیں عرض کر دیا مولا علی زندگی کھٹیاں گدریئے تو ہڑے بچے دیماؤں علی جندوں میں ٹھوڑ جاؤں اپنی باتی منو ماف کر آجیں کدھے خدمت جگتائی ہوئے اپنی باتی منو ماف کر آجیں کدھے عبادتی ہوئے میں عبادت کر دیا سنینا ہوئے ہوئے مولا علی جارہ نو ماف کر آجیں ہتھ جوڑ کے پرما دیا مولا علی اپنی بیوی سمکے معافی نہ آجیں اپنے بچیاں دیماؤں سمکے معافی نہ آجیں میں نو محمدی بیٹی سمکے معاف کر دیں مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا جارہ میں بڑا راضی ہوں سیدہ نے دوبارہ آجیں اپنے بیوی سمکے معافی نہ آجیں اپنے بیوی سمکے معافی نہ آجیں ہتھ جوڑ کے اردن کر دیا مولا علی میں ٹر چلیاں جنا دیا مہاں بچ پنچ چھڑ جا دیا آنے اپتر نکرانچ بیکھ رو دینے او دیاں دی بازہ نہ لگ کے رو دیا آنے علی میں ٹر جاواں میرا حسن روینہ میرے حسین رونا دے آجیں میری زینب نہ پیار کر آجیں میری کھل سونڈا خیال رکھے آجیں فرما دیا مولا علی کل تو سا میرے کفند پنچ لگ جاؤنا پتانی کو میرے بچیاں نو کھانا کھلاوے کے نا کھلاوے میں جا دی بار کھانا بھی کھلا چلیا پتانی کو بیڑ دی سبائی کرے یا نہ کرے میں جا دی باری بیڑا زاب کر چلیا کربلا دی دور زلپنچ پہنی میں جا دی بار ننو گھوسر بھی کرا چلیا لولا علی میں ٹر چلیا میرے بچیاں دا خیال رکھے آج مولا علی فرما میں نو بھولنا جایا آجیں اپنی فاتھی مادی کبر دے یا جا دے آرے آجیں مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرما لگے جارہ دو نبی دی بیڈی شای میں فقیل جا بنزا جاؤ تیریاں رجو کے خود ودا نہیں کر سکے آو جا دی بار اپنے علی نو معاف کر دیں اپنے بابا نو علی دیاں شکتہ نو لوں لوںیں نبی کری انہوں میرا بھی سلام کہہ دے ہوئی یعنی دیر گدری ماں میں حسن سہم رمبے آگئے کہہ لگے اممہ آج جائینا مولا علی نے پتر انہوں سینے لگا کہ فرمایا رمبے کیوں ہو عرض کی دیناں نے دی رو دیتے جاؤ رے شا دیو سونیاں شکلہ نظریں آئی آو انہایا کہ پتروں جل دی جاؤ ماں ٹل چلی جائے جا کے ماں بے کھلاؤ عضا بجے تسی کون فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آو عزیز سارے نبی توانٹی ماؤ دیرون لہنے آئے آو دعا پترانے ماؤ دے قدمہ کے ہونٹے رکھیں سیدہ دھرو پرماد کر گئی میاں دا پرمادے نے ماما بالے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاں دے پرمایا ماما بالے دو رو آپے چھپے کر جاں دے تے بے شک مگرہ لزت دے بھی یہ بات دا ناما بالی فیر نے لپ دی دنیا یا اندر ایک انفد ماؤں و آخلی سیدہ کائنات نے آخری بہلے بڑی دعا کی تھی جو دعا ایسی کہ یا اللہ جی فاطمہ دیاراتان دے جگراتے قبول لے تو میرے بابا دی امد گناہ معاف فرما دے موسیقی موسیقی